سوہل شائن سب مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ مدرول ایک دو روز میں ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے امریکن فورسز کا اور ایک بڑا انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا بوم بلاسٹ کا اور اس میں تیرہ جو یو ایس سیویسمنٹ تھے وہ مارے گئے اور اس کے ساتھ کئی لوگ ایسے مارے گئے جو افغان نیشنل تھے یہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے اردگرد موجود تھے کابل ائرپورٹ کے اب الزام یہ لگ رہا ہے کہ جناب پہلے جو سیکیورٹی ہے وہ ہوتی ہے طالبان کی اور اس کے بعد سیکیورٹی ہوتی ہے امریکنز کی تو وہ پہلی سیکیورٹی بیریئر کیسے کراس کر کے پہنچ گئے نمبر ون نمبر دو مجھے بتائیں کہ کیا اکتیس اگست کے بعد بھی جو امریکنز رہ جائیں گے افغانستان کے اندر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ کمرشل فلائٹس کے طرح وہ جا سکیں گے یہ درست ہے بات ایک اور چیز سمجھائیں سوئل صاحب کہ ایک تھریٹ جو ہے ابھی ایک پریویلنگ تھریٹ موجود ہے کہ پروبولی کوئی اور بھی خدا نہ خواستہ اس قسم کا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اٹیک ہو سکتا ہے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے what efforts have been done on your part طالبان کے پارٹ پہ کیا efforts کی گئی ہیں یا کیا security mayors لی گئی ہیں اور کیونکہ آپ لوگ وہاں پہ موجود ہیں سو اس لیے امریکنز نے جو security کے beef up کی ہے وہاں پہ وہ کیا ہے آپ کی کوئی coordination ہے آپس میں as far as the security mayors are concerned around the airport کابل airport تو coordination آپ لوگوں کے آپس میں نہیں ہے as such امریکن forces کی اور طالبان کی when it comes to like security matters around the airport you people don't have a coordination بائیڈن جو ہے انہوں نے ابھی کہا کہ جناب جن لوگوں نے حملہ کیا کابل airport پہ جن لوگوں نے بام بلاسٹ کیا اور کہا جناب کہ they will hunt them down so اگر دیکھا جائے تو آپ لوگ یعنی کہ طالبان is not very comfortable with ISIS so are the americans they are also not comfortable with ISIS so is there going to be a joint strategy against them یا آپ لوگ independently ان کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے wipe out کرنے کی کوشش کریں گے اور americans independent strategy evolve کریں گے یا اس میں بھی کوئی coordination نہیں ہوگی یا ہوگی اچھا آپ کے آپ کے خیال میں آپ کے پاس information ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ dollars لے کے چلا گیا تھا آپ کے اندازے میں کتنے ایک dollars لے کے چلا گیا ہوگا اشرف غنی ایک تو یہ بتا دیں کہ اندازہ ہے آپ کو اور دوسرا یہ بتائیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں diplomatic ties یعنی کہ جو یہاں پہ you know the embassies or the consulates which are there in افغانستان ان میں کون کون سے ممالک ایسے ہوں گے which countries are going to be there who are going to stay there who are going to like maintain their embassies or consulates in افغانستان americans جو ہیں اپنا consulate جو ہے وہ وہاں پہ وہاں پہ working relation رہیں گے آپ کے یا american embassy جو ہے وہ working relation رکھے گی آپ کے ساتھ اور رکھنا چاہتی ہے there is a serious trust deficit between americans and taliban probably آپ کے اند پہ بھی ہوگا لیکن american اند پہ تو definitely trust deficit ہے اور کوئی اتنی محبت بھی نہیں ہے آپ لوگوں سے americans کو taliban کے ساتھ so اگر دیکھا جائے تو آپ کا جو آپ جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ americans بھی آپ کے ساتھ diplomatic ties رکھیں do you think that in the days to come the americans have categorically said that for the afghan people جو بھی financial assistance دے سکیں گے وہ دیتے رہیں گے they will not stop that financial assistance but then again آپ کے جو عوام ہیں یعنی کہ afghan عوام جو ہیں وہ اس کو accept کریں گے how will they take it آپ نے ایک ایک offer extend کی ہے to the Turks ترکی کی حکومت کو کہ وہ کابل ائرپورٹ کو manage کرے after 31st august اس پہ کوئی آپ کو response ملних مل�دی